حکومتی کمیتی کے گرینڈ ہیلتھ آلائنس سے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں ہیلتھ آلائنس کا کل پنجاب بھر کی شہراؤں کو بند کرنے کا اعلان صبح دس بجے سے دوپہر تین بجے تک سڑکوں پر پہیا جیم ہوگا گرینڈ ہیلتھ آلائنس نے یہ دھمکی بھی دی ہے مذاکرات ناکام ہوئے تو گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی جانب سے اگلا لاحے عمل بھی دے دیا گیا ہے ہم مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے سجاد کاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد بتائیے گا گرینڈ ہیلتھ آلائنس کا اس موقع پر کیا کہنا تھا جی موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو گزشتہ دس روز سے ینگ ڈکٹر اسوسیشن پیرامیڈکل سٹاف اور نرسز کی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے اور لاہور سمیت مجابر کے چار شبہ جات کو بند کیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ سپیشلیز ہیلتھ کیر کی جانب سے تین رکنی اہم کمیٹی تشکیل دی گئی جو گرینڈ آلائنس کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو قائل کر کے ہڑتال کو ختم کرائے گی اس کمیٹی میں کنگ ایڈورڈ کے وائز چانسلر پروفیسر خالد سود گوندر فاطمہ جنام ایڈیکل یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈکٹر آمر زمان اور سیمز کے پرنسپل پروفیسر ایاز محمود شامل تھے لیکن مذاکرات نکام رہے نکام کے بعد جو ہے وہ گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے مزید جو غصے کے اندر ہڑتال کو طول دینے کے لیے کل اہم اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ صبح دس بجے سے لے کے شام تین بجے تک سپہر تین بجے تک پر لاہور سمیت لاہور کی چار اور پنجاب کی اہم ٹیچنگ ہسپتالوں کی شہرائیں بند کر دی جائیں گی صبح اگر دیکھا جائے تو لاہور میں فروزپر روڈ جنرل ہسپیٹل سے چیڈرن ہسپیٹل سے فروزپر روڈ کنار روڈ جناہ ہسپیٹل سے مار روڈ گنگا رام اور لیو ہسپیٹل کے ڈکٹر بند کریں گے اور جے روڈ میں سرسل اور پی ای سی کے جو ینگ ڈاکٹر اور پیرہ میڈیکل سٹاف ہے وہ شہرائوں کو بند کر کے حکومت کے خلاف ایم ٹی ای ایکٹر کے خلاف نارے بازی کرے گا اور اس طرح حکومت کی جو بنائی کی کمیٹی ہے وہ نکام ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہڑتال مزید طور پکڑ رہی ہے اور ابھی تک ڈیڈ لاغ برقرار ہے جی ڈیڈ لاغ برقرار ہے مزاکرات کے لیے بولایا گیا بیٹھک ہوئی لیکن ناکام ہو گئے اب کل سے دیکھنا ہوگا پیہ جیم ہو پائے گا یا نہیں سجاد کازمی اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ